موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ خالد خان آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیتہ پروگرام میں جہاں ہم ایسی پسنیلٹیز کو آپ کے سامنے لاتے ہیں جنہوں نے اچھے اور برے ہر وقت کا سامنا کیا اور ثابت کیا تو اسی خوبی کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی پرسنیلٹی سے کرانے والے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی شروعات مومبئی میں واقع جری مری کے ایک سلم سے کی اس کے بعد وہ گرین کارڈ ہولڈر تک رہے اور اس کے بعد اس گرین کارڈ کو انہوں نے واپس کیا اور ہندوستان واپس آئے ان کی یہ محبت بتاتی ہے ہندوستان سے کتا پیار کرتے تھے وہ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہندوستان میں رہ کر ہندوستان کے لئے کچھ کرنا چاہتے تھے وہ ایک انترپرونس ہیں وہ ایک سوشلسٹ ہیں وہ ایک بزنسمن ہیں جنہوں نے ہندوستان واپس آ کر کچھ کرنا چاہا کچھ کر کر دکھایا تو آئیے ناظرین اسلام خان صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے ان کی زندگی کے بارے میں کہ کیسے ان کا زندگی کا سفر یہ رہا آئیے تو استقبال کرتے ہیں اسلام خان صاحب کا آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے سٹوڈیو کے اندر آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ ہمارے سٹوڈیو کے اندر آئے اپنا قیمتی وقت دیا تو میں اپنے سوالوں کا سلسلہ آپ کے سامنے شروع کرنا چاہتا ہوں پوچھتا ہوں آپ سے کچھ سوال جو میں جاننا چاہتا ہوں اور جو ہمارے ناظرین جانا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں ضرور انشاءاللہ اسلام صاحب ایک ممبئی کی سلم میں پیدا ہونے والا بچہ اس کے بعد میں گرین کارٹ ہلڈر تک بننا اور اتنی اتنی بڑی کمپنی یہ سفر کیسا رہا آپ اپنی زبانی ہمارے آڈیونس کو بتائیں بہت بہت شکریہ خالی صاحب آپ کا اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے جزاک اللہ خیر میری جو پیدائش ہوئی ہے وہ ہندوستان کی ایک ریاست اتر پردیش میں صدھات نگر زیلا ہے نیپال کے بارڈر سے تقریباً تین چار کلیمٹر دور وہاں پہ پیدائش 1974 میں ہوئی والی صاحب 1964 میں ممبئی تشریف لائے بڑے ہی لڑکپن عمر میں ایک کسان گھرانے سنگا تعلق تھا اس کے بعد میں کچھ حالات ایسے آئے کہ انہیں نوکری کرنی پڑی اسی نوکری کی تلاش میں وہ بمبے آئے تقریباً 1964 میں یہاں پر انہوں نے لیبر کا کام کیا ہاکر کا کام کیا اس کے بعد نے اپنی اسکرائپ ٹریڈنگ کی کاروبار شروع کیا اور 1975 میں اپنی فیملی کو یوپی سے بمبے جری مری کے علاقے میں چھوٹی سی کھولی جو کی نوکی ہے اس کھولی سے اپنی بمبے کی اتداء آپ کے فیملی میں کتنے لوگ تھے کتنے میمبرز تھے ہم ٹوٹل جو ہیں والدین اور ساد بھائی بہن اور وہ نو بھائی نوکی کھولی میں آپ لو رہتے تھے نو افراد اس گھر میں رہتے تھے الحمدللہ پڑھائی جو ہیں یہاں پر پہلے مکتب میں شروع ہی تیری آپ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کی جو اپتدائی تعلیم ہے وہ آپ نے مکتب یعنی کی کسی مدب سے ساپ نے سٹارٹ کی اور اس کے بعد میں آپ ملسی پالٹی سکول میں آپ نے پڑھیں ناظرین تو یہاں پر بہت خاص بات بتانے والی لوگ ہے کہ کونونٹ سکولز اور بڑے بڑے انسٹیز اور سکولز کے بچے ہی ٹوپرز نہیں ہوتے ہمارے ساپ میں اسلام ساپ موجود ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں چل رہی ہیں تو آئیے میں آپ کو واپس سے اسلام ساکھ پاس لے جاتا ہوں جی اسلام ساکھ باتائیے تو ملسی پالٹی سکول میں سیونتھ چینڈر تک پڑھائی ہوئی اس کے بعد میں ایٹھ سٹینڈر میں میں سابر سدیگ ٹیکنیکل سکول جو کی بھائکلا میں ہے وہاں پر ایٹھ میں ایٹھ میں ایٹھ میں ایٹھ میں ایٹھ میں اور اس کے بعد سے ایٹھ نائن ٹین ڈپلومہ فرسٹ سیکنڈ ڈر تھر ڈر اور ڈگری تین سال کی تو ٹوٹل نو سال سابر سدیگ میں بٹا کر بیچلر آف انجنیرنگ ایٹھ میں کمپلیٹ کیا میں نے وہاں پر اسلام صاحب آپ کی جو سکول کی سکولنگ جو رہی اس ٹائم کے کچھ واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے کچھ قصے ہوں گے تو آپ ہمارے آرڈیونس کو بتا سکتے ہیں کیونکہ بہت سے ہی بچپن کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو آپ کی آنے والی زندگی سے اٹاش کر کے آپ کو ایک ایلگ لیول تک لکے جاتی ہیں جی بلکل مجھے واقعہ یاد ہے جب ہم لوگ 6th یا 7th میں تھے میسپلڈی سکول میں اس وقت ہندی بالبھارتی میں کیونکہ ہم اردو میڈیم سے پڑھے ہیں تو بالبھارتی کا سلبس ہوا کرتا تھا تو وہاں پر ایک لیسن تھا ہندی میں جس میں راہینک منزی لیک راہینک منزی لیک تو اس میں ایسا واقعہ ہے کہ تین دوست بعد میں ملتے ہیں پڑھائی کے بعد میں جوان ہوتے ہیں جواب لگتی ہے واپس ملتے ہیں اور ایک جو ہے وہ آرمی میں جاتا ہے دوسرا انجینئر اور تیسرا جو ہے غالباً ڈاکٹر بنتا ہے تو یہ سبق کے لیے ہمارے یہاں رول پلے ہوا تھا تو یہ ساتھا جائے کرام بھی ہمیں یاد رہتے ہیں اللہ انہیں جنرل تردس میں جگاتا فرمائے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس سبق کو پڑھایا تو اس رول پلے میں مجھے جو ہے ایک جو انجینئر تھا اس کا رول دیا گیا تو اس طرح سے یہ سبق جو جب شروع ہوا تو ایک آرمی انجینئر ڈاکٹر اور جب یہ ملے دوست آپس میں جب بات کرنے لگے کہ بھئی آپ نے آرمی کی جوائن کی آپ نے انجینئر کی بنے آپ ڈاکٹر کی بنے تو جس سبق کا جو کانٹیکس تھا تکی آرمی میں جا کر مجھے دیش کی سوا کرنا انجینئر بننے کے بعد میں اور وہ سویل انجینئر مجھے دھیان ہے کیونکہ وہ جو رول تھا کہ میں انجینئر بن کے بند بنا رہا ہوں پل بنا رہا ہوں سر کے تعمیر کر رہا ہوں تاکہ میں عوام کی خدمت ہو سکے اور اس طرح سے میں ہندوستان کی خدمت کر رہا ہوں تو یہ جو واقعہ تھا یہ ذہن میں بیٹھ گیا اور اسی وقت سے جو انجینئر جو کہ انجینئر رول پلے میں تھے تب آگے چل کے انجینئر جو ہے ایک ذہن میں بس گیا تھا اسی لئے جب سابو شدیق میں گئے ٹیکنگل سکول کیا وہاں سے کبھی انجینئر ہی بنا ہے حمدللہ تو ناظرین جیسا ہے کہ آپ نے دیکھا اسلام صاحب نے بتایا اور خاص کر کے ان آرڈینس سے میں بولنا چاہتا ہوں کہ جن کے بچے ہیں سکول میں جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہی ایک ایکٹیوٹیز نے اسلام خان کی زندگی کو بدلا اور آج وہ ہمارے ساتھ یا سٹیس پاسبل میں موجود ہے وہ ایک پلے تھا جس میں انہیں ایک انجینئر بننے کا موقع ملا اور آج وہ اتنی خدمت انجام دے رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں اسلام بھائی کی جب ہم نے ان کے اوپر ریسرچ کیا انہوں نے کئی چیزیں ہیں میں خود ابھی ریویل نہیں کرنا چاہتا ہوں باتوں باتوں میں انشاءاللہ آگے اسلام بھائی ہم خود پوچھیں گے اسلام بھائی اور بتائیے کچھ اپنے بچپن کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی میں نے کچھ لوگوں سے جب آپ کے بارے میں پوچھا ایک فرگننس والا کوئی واقعہ ہے جی وہ جب لوگ اور چھوٹے تھے اسکول میں تقریباً چوتھی پانچوی کلاس میں تھے تو ہم تو سلم میں رہ کرتے تھے اور وہاں کا تو یہ معمول تھا کہ ہفتے میں ایک دن نہ آنا کیونکہ پانی وغیرہ نہیں لاتا ہے آج بھی اگر آپ جری مری کے جس علاقے میں جائے جہاں ہم رہتے تھے آج بھی وہاں گھروں میں ٹوالٹ نہیں ہے ہمارا ٹوالٹ پہاڑوں پہ ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے تو وہاں پہاڑوں پہ جائے کرتے تھے تو جب ہماری کپڑوں سے کیوں نہیں آتی ہے خوشبو نہیں آرہی ہے لیکن یہاں آرہی ہے ایسی کیا وجہ ہے اور ایک بار ایسا ہوا کہ ایک ہماری ٹیچر تھی انہوں نے کہا کہ یہ بچے سلم کے ہیں بڑے مطلب گندے رہتے ہیں تو انہوں نے پیسہ جمع کر کے ٹھیک ہے ایک اس وقت جو ہے دریل سابون ہوا کرتا تھا دھیان ہے خوشبو والا جے جے انہوں نے مانگایا اور سارے بچوں کو جو ہے ہاتھ پہ مو دلائے جو ہے تو اس وقت بڑا اچھا حساس ہوا خوشبو بھی آئی جو ہے تو یہ تھا کہ اچھا تو اس کا مطلب ہے یہ لوگ اچھا سابون use کرتے ہیں تو یہ ہوا کہ چلو ہم بھی مطلب اپنے دوستوں سے مل کر وہ سابون سے نائیں گے تو یہ کیا گیا کہ دوستوں نے مل کے پیسہ جمع کیا اور لیل سابون سے نائے تو یہ ہوا کہ نہیں شاہد جو ہے وہ نہانے کے بعد میں وہ سابون جو ہے ہم نے کیا کیا نہایا اس سے اس کا میں دھولیا تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو لگا کر رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سابون کو جو ہے نہانے کے بعد میں پھر سے اس کو لگا کر اور کپڑے پہن کر اور پھر ایک دوسرے کو چیک کر رہے ہیں کہ خوشبو آرہی ہے تو لوگ خوشبو آرہی ہے لیکن شام تک کے جو کوچھ سکین جو ریاکشن ہوا ٹھیک کہ اس سے جو ہے بیماریا جو ڈیلپ ہی بات کی بات ہے لیکن ایک چیز جو اس میں یہ تھا کہ بھئی observe کرنا ٹھیک ہے curiosity ڈیلپ کرنا اور اس سے کوئی چیز experiment کرنا تو یہ چیزیں بعد میں جو ہے آگے چل کر مجھے بڑا یہ اچھا لگا کہ دیکھی جو 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 observe کیجی آپ چیز keen observer ہونا چاہیے curiosity ڈیلپ ہونا چاہیے لوگوں میں تاکی اس پہ سوچیں ہوں اور اس کو experiment کریں sometimes آپ fail ہوتے ہیں experiment کرنی میں یہ ہے تو یہ واقعہ گزرا ہے بچپن کا تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی بچوں کے اندر بھی curiosity ہوتی ہے عجیب عجیب سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ ان کے سوالوں کو بلکل بھی نظر انداز مت کیجئے آپ ان کو بتائیے کہ حقیقت میں کیا چیز ہو تو آئیے اسلام صاحب سے اکلا سوال پوچھتے ہیں اسلام صاحب لوگ گرین کارڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آپ نے گرین کارڈ کو چھوڑ دیا اس کی کیا وجہ دیکھیں میں وہاں پر تقریبا آٹھ یہ تجربے مل جائے اس کے بعد ہمیں واپس جانا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے آفٹر 5 years آپ گرین کارڈ اپلائی کرتے ہیں اور آدمی گرین کارڈ کے بعد سیلی جنشیپ لے پھر وہ ہی رہ جاتا ہے ریٹرن 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 جو یوی ایویس کا اپ دیکھیں 0.01% 0.01% جو جو پورسنل ریزن جو یہ تھا کہ آپ کے والدین کی وجہ سی ہی آپ سکھ کچھ ہیں آج آپ نے کامیابی حاصل کی آپ جپان گئے امریکا گئے انجینئر بنے اتنے اچھے آپ عوضے پہ ہیں اس کے پیچھے اللہ وادور آشری کے بعد میں جو والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ میں رہی تربیت رہی اس وجہ سے آت ہیں اب آپ اتنی دور آکے یہاں بیٹھے ہیں اور میرا تجربہ رہی جب ہمارے والد ساب یہاں آئے تھے تو وہ بھی کسی طرح کمانے کیلئے آئے تھی بومبے UP سے آئے لیکن جب ان کے والد کا انتقال ہوا وہ جان نہیں پائے کیونکہ اس زندگی میں اس طریقے سے جب آدمی ذریعہ معاش میں بیزی ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں ان کی سکولنگ ہوتی ہے تو وہ ہی کا ہوکر رہ جاتا ہے اور اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ ہوکر تھے بڑا کاروبار نہیں تھا ساتھ ساتھ میں نو بچے اور پڑھائی بڑھائے تو کافی برڈن والی چیز ہیں بلکل تو اب یہ تھا کہ آج کی تاریخ میں ہم تو US میں ہیں اور والدین کو طاقت ہے ابھی انہیں ضرورت نہیں ہے لیکن وقت ایسا آئے گا جب انہیں ضرورت پڑے گی ہماری اس وقت ہم مجبور ہو جائیں گے واپس نہیں جا سکتے تو یہ صحیح ٹائم ہے چلیں واپس تاکہ جب وقت آئے بڑھائے بڑھائے کا ضرورگی کا جس وقت ہمیں ان کا خیار لگنا ہے اس وقت ہمارے رہے ہیں تو ہم وہاں چلیں وہاں پہ کاروبار کریں اپنا ایک بزنس شروع کریں اور جب آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس سے اگر آپ دیکھیں گے ہماری 12-13 سال سے ہم نے کمپنی شروع کی اکٹا ویر اس کے علاوہ اور بزنس سے ہم نے کیا کہ آپ بزنس کرنے سے ایک 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 ڈیلپمی اور صوشل کانٹیوشن اور یہ تھا کہ جس ہندوستان نے ہمیں بنایا جہاں کی ملتی سے ہم بنے بہت بڑی بات وہاں سے ہم یہاں آئے تو اب اگر جتنے جو کالیٹی والے لوگ ہیں جنھیں اپوچوڈی ملتی ہے وہ تو باہر چلے جائیں اوشلیا چلے جائیں اور جو باقی بچے وہ وہاں رہیں تو پھر ہمارے اس ایکسپریئنس کا اس تجربے کا اس قولیٹی کا فائدہ کھا ہے تو کیوں نہ ہم واپس جا کر اکانومک ڈیلپمنٹ اور سوشل اپلیفمنٹ میں کانٹریبوٹ کریں یہ ایک جذبہ تھا جو ہے نا کہ ہندوستان نے ہمیں دیا ہے اسے ہمیں لوٹانا ہے اور بیسٹ ویٹو دوئی کہ ہم وہاں پہنچ کر کریں وہاں ہندہ گراونٹ رہے کریں یہ دوسرا ریزن تھا جو تو ناظرین جیسا ہے کہ آپ نے دیکھا اسلام صاحب نے جو وجہات بتائیں کہ وہ گرین کارٹ چھوڑ کر واپس انڈیا کیوں آئیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ماں باپ سے محبت سب سے بڑی وجہ رہی اور اس کے بعد میں ایک سب سے بڑی بات انہوں نے جو بتائی انہیں شوشل ورک کرنا تھا ہندوستان کے لیے اپنے وطن سے جو ان کو محبت تھی تو آئیے اسلام صاحب سے تھوڑا سا ایک پوائنٹ سے ہٹ کے بات کرتے ہیں اسلام صاحب یہ بتائیے جیسے کہ آپ نے بتائیے کہ 0.1 لوگ واپس آتے ہیں تو ایسی کیا وجہ ہے جو لوگ انڈیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں واپس کیوں نہیں آتے ہیں سسٹم ایسا کیا دے یہاں پر جو یہاں کی لوگ ہے وہ وہاں سے ریٹرن یہاں پر آ جائے ہیں اگر آپ دیکھیں جو فورین کنٹریز میں ہیں جو حساب سے وہاں کی ایکانومک ڈیلپ ہے اور جو آپ کو وہاں پیس ہوتا ہے وہاں پر جو آپ رہتے ہیں اب جسے امریکہ کی بات کر لیجئے لوگ کہتے ہیں کہ سب لینڈ آف ہنی اینڈ ملک کہ آپ کو جو ہے ساری اپورچنٹیز وہاں پر ہیں کسی طریقے کوئی اسٹریس نہیں ہوتا آپ اپنا گھر ہے آپ کی اپنی زندگی ہے آپ اپنا کام کر رہے ہیں چاہے بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں سکون ہے وہاں پر ٹھیک ہے انکم ہے ہائر انکم ہوتی ہے آپ کو جو ہے اسی قسم کے کوئی ڈیسٹرمنٹس نہیں ہوتی ہے جو ہے تو انسان وہاں پیس آف مائن اچھے کریئے گروت کے لیے رہ جاتا ہے یہاں آنے کے بعد میں آپ دیکھیں کہ سسٹم جو ہے کافی کاملیکیٹڈ ہے تو اس کاملیکیٹڈ سسٹم میں رہ کر اگر آپ کو گروت کرنا ہے تو آل ڈیفیکلٹ ہے تو یہ چیزیں لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتی واپس آنے کے لیے اور لوگ ایک آسان زندگی چاہتے ہیں میں تو تکلیف لے کر آ گیا ہوں باقی دیکھا جائے گا جو ہوگا ہوگا اسلام صاحب گرین کارٹ چھوڑ کر آپ واپس آ گئے وہاں پہ کئی کمپنیز میں آپ نے کام کیا آپ جیپین میں بھی رہے میں پتا چلا ہے تو آپ بتائیے کہ کون کون سی کمپنیز تھی پھر وہ کمپنیز آپ چھوڑتے رہے تو آپ وہاں کی کمپنیز کے بارے میں کچھ بتائیے میں نے دس سال پڑھائی کے بعد میں 96 میں میں پاسروٹ ہوا پہلے جیپین میں رہا جہاں پر میں سٹی بینک میں کام کر رہا تھا وہاں پر جو سیکریٹیز شیئر ٹریڈنگ سسٹم ہوتی ہے اس کے لیے ساپٹر لکھ رہے تھے تو میری کریئر کی شروعات جو ہوئی تھی ایسے ساپٹر انجینئر اس کے بعد وہاں سے یو ایس گئے یو ایس میں شروعات ہوئی مایکروسوفٹ سے جہاں پر آپریڈنگ سسٹم جو ہوتا ہے گونڈوز کا اس ٹیم میں کام کرنے کا موقع ملا جب ڈاٹ کام کا ٹائم آیا سن دو ہزار میں اس وقت سارے لوگ جو ہے بڑی کمپنی سے چھوٹی کمپنی میں جا رہے تھے اور میرا بھی یہ ذہن تھا کیونکہ آگے ایک جو ویشن تھا کہ ہمیں خود کا بزنس کرنا ہے آپ بڑی کمپنی میں رہ کے بزنس کے سارے پلرز کو نہیں سیکھ سکتے ہیں اگر آپ ایک دپارمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو آپ اسی دپارمنٹ میں لمبے عرصے پر کام کرتے رہتے ہیں چھوٹی کمپنی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارے مواقع ملتے ہیں تو جب میں مائکروسوفٹ سے یہاں چھوٹی کمپنی ایک اسٹارٹ اپ کمپنی تھی ڈاٹ کام تھی اس میں آیا یعنی آپ نے مائکروسوفٹ چھوڑا اور چھوٹی کمپنی میں چھوٹی کمپنی سے بڑی کمپنی جاتا ہے تو یہاں پر جو ویشن تھا جو اپجیکٹیو تھا وہ ایک الگ تھا کہ آگے چل کے ہم جو ہے بزنس کرنا ہے تو یہ تھا کہ آپ سوفیر ڈیلپپر از اینجینئر سے پھر آسے سے وہاں پر آپریشن ہوا اور بعد میں میں وہاں پر ڈریکٹر آف انجینئر کے پوزیشن پر آیا اور الحمدللہ یہ تھا کہ پورے بزنس آپریشن کو سیکھا جو کافی مددگار ثابت ہوئی جب ہم نے اپنا خود کا بزنس سٹپ کیا اس کے لئے تو ایک اچھا تجربہ ملا ایک سمال کمپنی میں کام کرنے کا تو جپین سے آپ امریکہ گئے جی انجینئر کے بارے میں اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ آج کل ہر کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے تو ایسی کیا بات ہے کہ ہر کوئی انجینئر بن رہا آج کل اب انجینئر بننا چاہ رہے ہیں یہ تو آپ دیکھیں کہ جو تریڈیشنل ہے کہ انجینئر ڈاکٹر یہ ہر ایک پیرنس کے ارمان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے تاکہ اس کے آگے جو ہے ذریعے مہاش جو ہے آسانی سے مل جائے بینج سے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے بچپن میں جو ہمیں پڑھایا گیا تھا تو وہاں پر ڈاکٹر کیوں بننا انجینئر کیوں بننا اس کے پیچھے جو مقصد تھا کہ آپ لوگوں کے لئے کیا کر رہے ہیں آپ دیش کے لئے کیا کر رہے ہیں ملک کے لئے کونسی خدمت دے رہے ہیں تو میرے خیال سے آج کا جو محول بن چکا ہے کہ ہم صرف اپنا جو کریئر پلان کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں کتنی انکم ہوگی کتنی ہماری ایسک بنیں گے ہمارے ذہن سے لوگوں کی بھلائی کے لئے عوام کی بھلائی کے لئے ملک کی خدمت کے لئے یہ جذبہ جو ہے اب کم ہوتا جا رہا ہے تو اب یہ میرے خیال سے ایک سوسائٹی میں جو چینج آنا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے ہمیں یہاں پر ذریعہ معاشر تو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ تو ملنا ہے اس کے علاوہ ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری قوم کے لئے ہماری ملک کے لئے اور اس ذمہ داری کو ہم بخوبی نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا اور پھر وہاں سے اسلام صاحب ریٹن آتے ہیں اور ریٹن آنے کے لئے میں اسلام صاحب کی شادی ہوئی ہے اور شادی کا ایک بہت اچھا انٹرسٹنگ قصہ ہے میں اسلام صاحب سے خود پوچھتا ہوں کہ اسلام صاحب خود بتائیں گے آپ کو اسلام صاحب آپ کی شادی کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قصہ ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو ضرور بتائیں کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی سیکھ ہے عمالگی ہے یہ وہ اپس نہیں آیا تھا میں وہیں پر تھا اچھا اس میں تھا اور بیچلر زندگی گذر رہی تھی اس کے بعد میں شادی کا پلان ہوا ہمارے سوچتے ہیں کہ پیریے ڈال دی جائیں بالکل تو شادی کے لئے یہاں آئے رشتے وغیرہ بھونے جا رہے تھے تو جب یہ ہوتا ہے کہ آپ چوبیس پچیس کے عمر میں آپ جیپین میں ہیں یو ایس میں ہیں تو ڈیمان بھی کافی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو رشتے اچھے آ رہے تو الحمدللہ رشتہ ہو گیا لیکن شروع سے یہ تھا کہ ہمارے جو جہاز کا ایک تو دو چیزیں تو واقعی ہمارے اسلام میں کہیں اس کا یہ نہیں ہے کہ جہاز دینا چاہیے اور دوسرے معاشرے میں بھی یہ اتنا بڑا ناسور ہو چکا تھا کہ آپ ترہ ترہ کی سٹوریاں پڑھتے ہیں کس طرح سے جہاز کی وجہ سے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور کتنے لوگ جل رہے ہیں ساری چیزیں تو یہ تھا کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارا کلچر ایسا تھا کہ ہم یو پی کے ہیں وہاں تو جہاز بلکل ہمارے خون میں شامل ہے تو اب اس کلچر سے اس ٹرینڈ سے ہٹنا یہ بہت بڑا اسٹرگل تھا تو ہم نے تو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اچھا سب کچھ دیا ہے تو ہمیں لینا نہیں ہے تو یہ تو ہر پڑھا لکھا انسان کہتا ہے کہ ہمیں لینا نہیں ہے باتیں رکھی جاتی ہیں لیکن اس کے تحت کیا کوشش کی جاتی ہے اور جتوج ہے تو ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں لینا ہے فون کر کے وہاں سے بتا دیئے ٹھیک ہے نوملی جو گھر میں جو سمجھدار لوگ دانشپر ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ بچہ ہے ابھی پڑھا لکھا ہے نہیں پڑھے ہیں تو بڑا جذبہ ہے ان کو جنا بغاوات کا کیلئے ہمیں نہیں چاہیے ہم معاشری کی صداحر کرنے نکلے ہیں لیکن وہ اپنے طرف میں انہیں بھی ایک بہر ہوتا ہے کہ نہیں اگر ہم نے ٹرین کو توڑا تو کل کو تکلیف آ سکتی ہے آ سکتی لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے کہ بچھلو ٹھیک ہے یہاں نہیں لیے لیکن باقی کیا کہیں گے ان کے پاس میں تھانی خیر جب واپس یہاں چھٹی میں آئے تو آنے کے بعد نے دیکھا گیا کہ سامان تو شادی کے پہلے آ چکا سارے جہز کے سامان جو تھے شادی کے پہلے آ گیا پہلے آ چکے تھے تو بتایا گیا فون کر کے بھی کہ ہم نے منا کیا تھا نہیں نہیں وہ ٹھیک کہ آپ نے منا کیا تھا لیکن آپ اسے جو ہے رکھیں وہ بات نہیں بات ہوگی لیکن اس وقت میں تو سیریوس تھا کہ وہ نہیں چاہیے ہمیں اور سامان جو تھے وہ تو امویبل پلس جو مویبل ہوتے سارے آئٹن تھے یہاں تک کہ ایک گھر تھا ہمارا جس میں سارا فنیچر بھی کرا دیا گیا تھا تو یہ ہوا کہ بھئی اگر آپ اسے لے جائیں تو بڑی اچھی بات ہوگی ورنہ ہمیں خود کرنا پڑے گا اور فائنلی یہ ہوا کہ جب نہیں مانا گیا تو پھر میں نے خود کارپینٹر بلائے ساری چیزوں کو دیوار سے نکالا گیا اور وہ تقریباً ایک ٹرک سامان تھا سارے ٹرک کو ڈوڑ کیا گیا تو یہ پھر بھی لوگوں کہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح سے واپس آئے گا آ رہا ہے تو جب آب میں یہ فون کیا گیا بھی کہ اگر آپ اسے لے جاتے تو ٹھیک ہے ورنہ دو دین بعد یہ کسی مسجد میں چلا جائے گا تو فائنلی وہ چیزیں واپس گئے تو الحمدللہ یہ تھا کہ ایک مثال سٹ کی جائے کہ واقعی ایک تو ہوتا کہ ہمیں نہیں لینا ہے ایک ہماری چاہت ہوتی اور ایک ہوتی کہ اگر آ چکا ہے تو اسے واپس کریں آپ تاکہ یہ چیزیں آگے چل کے لوگوں کے ذہن میں بیٹھے کہ ہاں بھی یہ چیزوں کا لند نہیں کریں تو ابھی شادیاں ہوتی تو یہ واقعہ ہوا تھا تو جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہی لوگ ہوتے ہیں جو trend setter ہوتے ہیں تو ایسے ہی لوگ مثال بنتے ہیں دنیا کے لیے بولنا بہت آسان ہے کہ ہم دہیز نہیں لیں گے اور دہیز نہیں لینا چاہے یہ ناظر ہے آپ نے دیکھا ناظرین اسلام صاحب نے بتایا کہ شادی سے پہلے دہیز گھر میں آ چکا تھا اور اس کے باوجود لوگوں کا دل نہ توڑتے ہوئے اچھی تک سکا سمجھا کر انہوں نے اس سسٹم کو توڑا اور وہ دہیز کو ریٹن کیا اسی لئے وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اسی جیس پوسیبل میں اسلام صاحب آپ کی بچپن کی پڑھائی ملسی پارٹی سکول میں ہوئی مکتب میں آپ نے اپنی پڑھائی کی شروعات کی اور پھر اس کا میں صاحبو صدق اور پھر یہاں تک کیا آپ نے سفر بتایا لیکن ان سب کے پیچھے آپ کے والدین جو تھے ان کی سمجھ میں کب آ گیا کہ ان کی تو کافی محنت رہی ہوگی کہ آپ کو یہاں تک انہوں نے پڑھایا تو ان کی سمجھ میں کب آیا کہ نہیں بچوں کو تو مجھے پڑھانے پڑھانا ہے جیسے میں نے بتایا خالد بے کی جو والد صاحب تھے شروعات میں وہ ایک پہلے لیبر کا کام کیا انہوں نے جب یہاں آئے 1964 میں پھر ہاکر بنے ہماری پیدائش کے پہلے کا واقعہ بتاتے گی جب وہ جاتے تھے روٹیاں بیچتے تھے تو ناک پاڑا سے روٹیاں لے کر ڈیلیور کرنے وہ کف پیڑ بغیرہ جایا کرتے تھے اور اس وقت وہاں پر اور آج بھی کئی بیلڈنگیں ایسی جہاں پر ایلیویٹر میں ہاکر کو آلاؤڈ نی ہے ہاکرز کو جو ہے اسٹریک کے سے جانا ہوتا ہے تو وہ سولہ سترہ محلے جا کے فلور پہ روٹیاں ڈیلیور کرتے تھے وہاں پر تو بتانے لگے کہ جب وہ گئی ایک واقعہ وہاں پہنچ کر جب انہوں نے بیل دبایا تھگ گئے انہیں پانی چاہیے تھا ٹھیک ہے تو اب وہ واتر کہتے ہیں انہیں پتا نہیں وہ اس طرح کا اشارہ کرنے لگے تو سامنے والے کو لگا کہ شاید یہ کچھ اور مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا جو کنفیجن ان کے پاس میں ہوا کہ بھے انہیں شاید وائن چاہیے یا بیر چاہیے تو یہ ان کو ہٹ ہوا کہ بھی بچوں کو جب ہمارے بچے ہوں گے تو ایک تو پڑھائی لکھائی جب ہم کروائیں گے تب جا کے وہ اس طرح کے اچھے پوزیشن میں پہنچیں گے اچھی شعور ہوگا اچھی کمیونکیشن کا سکتے ہیں تو انہوں نے تھان لیا تھا کہ بچوں کو پڑھانا ہے بڑی مشکت انہوں نے پھر جب اپنا جریمری میں انہوں نے اپنا خود کا ٹریڈنگ کاروبار شروع کیا سکرامپ کا تو یہ تھا کہ بچوں کو پڑھانا ہے اور یہ دیکھے گیا الحمدللہ پہلا جو بیٹا تھا میں اس سے بڑی بہن پڑھنے کا شوق بھی تھا اور والی صاحب جو تھے وہ دین سے کافی جوڑے ہوئے تھے لوکل مسجد میں بھی ایسے والینٹیر ایسے کسی پوزیشن پہ لگے ہوئے تھے تو یہ تھا کہ بچوں کو پڑھانا ہے پہلے مکتب دین پہلے پڑھایا جائے اس کے بعد میں اسکول میں کیا گیا آپ ٹائلز پہ کچھ لکھا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے جی اور وہ بھی ٹائلز تھی ہمارے جو کھولی جو تھی چول میں وہاں پر ٹوائلت نہیں تھے ٹوائلٹ پہاڑ پہ پہا کرتے تھے اور پہاڑ کے ٹوائلٹ میں وہ نیچے فلور ہوا کرتا تھا نیچے پکی تھے وہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں گھر میں نہیں لکھ سکتے تھے آپ جو ہے تو وہاں پر جا کر آپ آدھا اکے گھنٹا بیٹھ کے ساری چیزیں لکھ کے پریکٹس کر کے اسے پڑھا کرتے تھے تو یہ چیزیں کئی بار ہوئی اور لوگوں کو کئی بار پکڑی بھی گئے کہ اکے گھنٹا ٹوائلٹ میں کیا کر رہا ہے اور مانوں پڑھا کہ وہاں بیٹھ کے کچھ لکھ رہے ہیں پڑھائے کر رہے ہیں بعد میں اس کو دھوکر واپس آ جایا کرتے تھے تو یہ ایک شوق تھا ایک جنون تھا پڑھنے کا اور جسے دیکھ کر پھر یہ حمد بنی والدین کی بھی کہ بھے ہم محنت کریں فاقہ کشی کریں لیکن بچوں کو پڑھائیں ترحمدللہ اللہ انہیں اس کا عجر دے اور جو بھی ہیں مطلب یہ انہی کی مطلب قربانی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے اس position پر لے کر آیا تو ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام خان صاحب ان کی زندگی کو ہم نے نزدیک سے سمجھنے کی کوشش کی اس کی وجوہات یہ تھی کہ ہم لوگوں کے سامنے ایسی سکسیات کو لانا چاہتے ہیں جو ہمارے لئے مثال ہیں اسلام صاحب ایک چھوٹے سے اسلام سے آئے اس کے بعد میں جیپین گئے یو ایس گئے وہاں پر جانے کے بعد میں وہ ریٹن آئے ریٹن آنے کی وجہ یہ رہی کہ دیش سے محبت ماباپ سے ان کا لگاؤ ہندوستان انہیں واپس کھیچ لیا تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں اچھے ہوں چاہے برے ہوں پڑھائی کریں اپنے کام کے اوپر فوکس رکھیں انشاءاللہ آپ ایک نہ ایک دن ہماری سیٹ پر موجود ہوں گے اور آپ ہم سے کہیں گے yes it is possible جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلام صاحب سے ہم باتشیت کر رہے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں اور بہت کچھ ہمیں جاننا ہے اسلام بھائے ایک بڑی نوکری چھوڑنا یو ایس کا گرین کارڈ آپ نے سرنڈر کیا چھوڑ دیا اس کو وہاں پر اور اس کے بعد میں آپ ممبئی آتے ہیں ممبئی آنے کے بعد میں انترپلوس بننے کا آئیڈیا کوئی بزنس آپ نے سٹارٹ نہیں کیا انترپلوس بننے کا آئیڈیا کیسے آگیا آپ کو خالد بھئی انٹرپنرشپ جو ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک تو دین کے لحاظ سے جیسے ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم بزنس کرتے ہیں تو اس میں برکت ہے اس طرح کی اگر ہم صاحبہ کرام کے اگر آپ کے پاس میں پیسہ ہے اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو اس حساب کے آپ جو ہے رحمدللہ اچھے خاصے نیک کام کر سکتے ہیں تو یہ ایک موٹیویشن ہے کہ آپ کو نیک کام کرنا ہے تو اگر آپ بزنس میں ہیں تو زیادہ کر سکتے ہیں لیمیٹڈ انکم جواب میں ہوتی ہے یہ ایک پارٹ ہوا سیکنڈ جو ہے جب آپ انٹرپلوسیپ آپ کو انٹیٹی اورگنیزیشن بلد کرتے ہیں تو اس میں نہ کی صرف آپ ایکانومیڈ ڈیلپمنٹ میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ ایک ایمپلائمنٹ کریٹ کرتے ہیں سوسائیٹی کے لئے کافی کچھ انویشن لے کر آتے ہیں تو یہ چیز موٹیویٹ کرتی ہے لوگوں کو انٹرپلوسیپ کی طرف آنے کے لیے تو اس طریقے سے ہم نے چونکہ ایٹی کا بیگراؤنڈ رہا میرا سورپری انڈسٹری میں تھا تو انٹرپلوسیپ کو خیال آیا اب یہ تھا کہ انٹرپلوسیپ میں جب آنا ہے جو انٹرپلوس کو بلد کرنا ہے جو کمپنی شروع کرنا ہے کیا وہ ایک نارمل کمپنی شروع کریں یا چیزوں سے ہٹ کر اور آج کی تاریخ میں ڈیفرنشییٹر جو ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو ہٹ کر کریں یہ بہت معنی رکھتا ہے کسی بھی بزنس میں بلکل سے تو وہاں پر ہم نے جب بھور کیا تو یہ دیکھا کی جب میں یو ایس میں تھا تو وہاں سے ہم کام جو ہے انڈیا میں آؤٹسوس کر رہے تھے ٹھیک ہے تو انڈیا اس وقت جو ہے یہاں پر پرڈکٹ نہیں بلد کرتے تھے اس وقت میکن انڈیا اور سٹارٹ اپ انڈیا کا کلچر نہیں تھا دو آدار پانچھے کے ٹائم میں تو یہاں پر سرویسس انڈسٹری تھی مطلب وہاں سے آپ کام آؤٹسوس کریں سستے داموں میں یہاں کام ہوتا تھا تو ہم جو ہے اس وقت وہاں پر کام آؤٹسوس کر رہے تھے میں نے بڑی کمپنیوں کو آؤٹسوس کیا تھا ملل سائز کی اسمال سائز کی تو تو سوفٹر انڈینئر تو انڈیا آئی ٹی کساب سے کافی مشہور تھی آج بھی ہے تو سوفٹر انڈینئرس مل جایا کرتے تھے لیکن کسی بھی چیز انڈیا میں جو ہے سوفٹر آرکیٹیکٹ نہیں پہا جایا کرتے تھے یہ اس وقت کلچر نہیں تھا تو ہم نے کہا کہ ہم جو کمپنی بیلد کرتے ہیں وہ ایک بوٹک سوفٹر آرکیٹیکٹچر فرم ہوگی تو ہم نے اس طرح سے یہ آکٹیویر کی بنیاد ڈالی میں تھا ہمارے جو کو فاؤنڈر ساجی صاحب وہ بھی یو ایس میں جو ہے بوئنگ میں کام کر رہے تھے واپس آئے دوسری جو ہمارے کو فاؤنڈر سیرہ صاحب حارون شہنواز سب نے مل کر ہم سارے لوگ انجینئرز تھے آرکیٹیکٹس تھے یہ سب مل کر ایک بوٹک آکٹیویر کی بنیاد ڈالی اس کے بعد میں پھر یہ ہوا کہ ہم صرف بوٹک میں کیوں رہے ہیں آج سے آج سے ہم اینڈو اینڈ کام کریں اور ارحمدللہ کمپنی کو گروہ کیا گیا آٹھ ملکوں میں اس کو اسٹابلیش کیا گیا اور ماشاءاللہ بدین 10-11 years کمپنی جو کی صرف اور صرف ایک لاکھ کے capital سے ہم نے شروع کیا تھا وہ ارحمدللہ بامبیس ایکشینج میں as a first fully شریعہ compliant company لسٹر ہوئی 2017 میں تو ناظرین پہلی کمپنی وجود میں آ چکی ہے اور وہ بھی شریعہ compliant کے ساتھ میں اور ساتھ ساتھ میں بھی ایسی stock exchange میں وہ لسٹنگ کی جا چکی ہے بہت سے ایسی انٹرسٹنگ چیزیں جو میں آپ بتانے والا ہوں اس کے ساتھ میں social activities جو اسلام بھائی نے کی ہیں وہ بہت ہی mind blowing ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آپ کے جاننے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو کہیں بھی جائیے اگلہ سوال پوچھتا ہوں اسلام بھائی اسلام بھائی پہلی کمپنی وجود میں آ چکی octovel اس کے علاوہ کون 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 سی کمپنی آپ کی ہیں اس وقت میں الحمدللہ دیکھیں جب social پہ دھیان رہا اسی سے کافی اور بھی کمپنیاں وجود میں آئی اب جو انشاءاللہ دوسری کمپنی لسٹنگ ہو رہی ہے وہ ہے ٹرانسپیک انٹرپرائز جو کی میڈیکل ڈیوائس کی کمپنی ہے جو ایک معزور بچوں کے لیے میڈیکل ڈیوائس بناتی ہے تو وہ کمپنی بھی لسٹنگ ہونے والی ہے انشاءاللہ سپٹمبر کو اس کی لسٹنگ ہے وہ کمپنی آئی ٹی بامبے میں انکیویرڈ ہے اس کے بارے میں میں اور ذکر کروں گا کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی یہ سب کے بنیادی جتنے فیلحال چھے ارگنیزیشن جو ہماری چل رہی ہے ہسپٹل ہیں انجیوز چل رہی ہیں ہم نے کافی کچھ کام کیا ہے اندھوں کے لیے جس میں اندھ بلائن جو ہیں ان کے لیے ایمپلائیمنٹ کریر کرتے ہیں ایمپلائیمنٹ کرنے کا کام کیا ہے یہ ایسے انجینئرز جو ہوتے ہیں یہی دنیا کے اندر چینج لے کر آتے ہیں اور اسلام صاحب کی ایک فرم ہے ریدا فانڈیشن ریدا فانڈیشن کے بارے میں پوچھیں گے وہاں کا جو ہوسپٹل ہے اس کا ایک سسٹم الگ سسٹم اس کے بارے اسلام صاحب سے پوچھیں گے اسلام صاحب ریدا کے بارے میں بتائیں سب سے بہلے ریدا فانڈیشن یہ ایک انجیو ہے اس میں ہم ساتھ سے نو ٹرسٹیز ہیں اور اس کی بنیاد جب میں 2008 میں ہسپٹل کی بنیاد رکھی تو وہاں پر ایسا ہو رہا تھا کہ کچھ ایسے بچے آرہے تھے جو مازور کسن کے تھے تو ایک دن آتے تھے اور دس دن نہیں آتے تھے کیونکہ ان کی جو تھیرپی ہوا کرتی تھی ہمارے ہسپٹل میں فیزیو تھیرپی اککوپیشن تھیرپی کا ڈیپارٹمنٹ تھا تو چیزیں جو تھیرپی جو ہوتی ہے اککوپیشن این فیزیو ہم نے ریسر شروع کی بچے ہیں کون تو معلوم پڑا کہ سربل پالسی آٹیزم یہ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے ان کی سی تھرپی کر سکتے ہیں اور یہ بچے ہمارے خود بامبے میں ہی تقریبا آٹھ لاک بچے بامبے اور اس کے اطراف میں پورے ہندوستان میں 6.7 ملین سرسٹ لاک بچے ہمارے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں جن کا کوئی علاج ابھی تک موجود نہیں جن کے لئے تو ان کو تھیرپی کی جاتی ہے تو یہ تھا کہ بچے نہیں کر رہے ہیں تو اسلام صاحب ہم کیا کر سکتے ان کے لئے اس وقت ہم نے یہ idea conceptualize کیا کہ ٹھیک ہم نے اس وقت سارتھی سکول فور اسپیشل چیلڈرن کے نام پہ ایک سبل پالسی اور آٹیزم بچوں کی تھیرپی کرنے کے لئے مینولی ایک الگ سے سینٹر بنایا اور اب اس کو پروژیٹ کو کرنے کے لئے ریدہ فاندیشن کی ایک چیرٹیبل ٹرس کو کیا گیا جس ملٹیپل پروژیٹ کی جاتی ہے اس میں سارتھی سکول ہے جہاں پر ان معذور بچوں کی تھیرپی کی جاتی ہے اور یہ پروژیٹ ہے وہ سی ایس آر کا جو ہمارے بزنس آکٹا ویر ہے وہاں کے سی ایس آر فن ہے سی ایر سکول چل رہا ہے سر ریدہ فاندیشن کے اندر میں نے سنا ہے کہ کچھ جو خاص طبقے کے لوگ ہیں ان کو بہت کم پیسو میں دوا دی جاتی ہو بھی بتائی نا اس میں جو ریدہ فاندیشن کے اندر میں جیسی سکول ہے اسی طرح سے ہمارے موبائل کلنک وین ہیں اسی طریقے سے نورمال چیڑبل کلنک ہیں اور ہسپیٹل جو وہاں کا ایک خاص پروجیکٹ ہے جہاں پر ہم نے یہ رکھا ہے فیملی انڈر کیر جو پروگرام ہم کرتے ہیں جو انڈر ریدہ فاندیشن ہے اس پروگرام کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ریلیجیس سکولر ہیں ریلیجیس سکولر کسی بھی مذہب کے ہو چاہے وہ ہے تو آئیڈیا یہ تھا کہ جیسے آپ علماء کرام کی بات لے لیئے الحمدلللہ جو ہماری زندگی میں بدلاوٹ آئی ہے اس کی بہت بڑے جو ہمیں تعلیم ملی ہے علماء کرام سے ملی ہے ان کی خدمت سے آج اللہ نے اس مقام پر لائے ہے تو علماء کرام کے بارے میں ہم دیکھتے تھے کہ یہ بھی جس طرح سے ہم انجنیرنگ پڑھ کے آتے ہیں یہ بھی جو ہے نا کسی اچھے مدرسے سے پڑھ کر آتے ہیں لیکن ان کی اگر آج آپ معاشی حالت دیکھیں تو ہمارے society میں جو اگر آپ income کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہیں اگر یہ نہ ہو تو ہماری نکاح نہ ہو ہمارا جنازہ نہ ہو تو یہ تھا کہ ان کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں ان کی محبت میں کیا کر سکتے ہیں یہ تو نائب رسول ہیں تو اس خیال کے آنے سے ان کی خدمت کی جائے دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت ہم کر تو تو اس تھوٹ کو آگے بڑھا کر پھر یہ صرف انہیں کا کیوں یہ حالات جو ہے ہر مذہب میں ہے نہ کسی ہمارے علماء کا حال ہے یہ ہر جگہ ہے تو یہ ہے کہ ریلیجیس سکولر ان کے لئے کیا جائے تو چاہے مسجد کے ہوں یا مندر کے ہوں ان کی خدمت کے لئے ان سے محبت کا عقی کرنے کے ہم نے اس پروگرام کو یہاں پر شروع کیا جس کے تحت رحمدلللہ گیارہ سالوں وہ hospital اور trust مل کے manage کرتی ہے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا اسلام صاحب جو ریدا فاندیشن کے فیمیلی کیا بنام فیمیلی 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 چلا رہا 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 ہے اس کی خاصیت سب سے بڑی یہ ہے کہ جتنے بھی مذہب کے عالم چاہے وہ پندیت رہا ہے تو آئیے پوچھتے ہیں کچھ اور سوالات اسلام صاحب اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ معذور بچوں کے لئے اپنے ڈیوائیس ریڈی کیا ہے تو اس ڈیوائیس کے بارے میں اور بھی جان کر ہی چاہتا ہوں کہ آپ آرڈیونز کو دیں مجھے بھی جاننا ہے کیا بچے سارتھی اسکول میں میں نے بتایا کہ آٹیزم اور سیبل پالسی بیماری ہوتی ہے بچپن میں یا جب ہمارے نیرو کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا ہے برین کا اس کی بیماری ہوتی ہے جس کی ویسے آپ چیزوں کو پکڑ نہیں پاتے ہیں براو سے تو اس کی میں بتایا سارتھی سال دس سال بارہ سال جب تک آپ بڑے نہیں ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں تو جو تیرپیس ہوتے 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 بچوں کو اٹھا بھی نہیں پاتے تو اس کا علاج کیا ہے کہ بھئی جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تھیرپی دینے کی مطب کیا عمر ہوتی کب تک یہ تھیرپی دی جاتی ہے اب جب تک اس بچے کی ہے جو تھیرپیس ہوتا ہے جب تک اس کو مینیز کر پائے تو کبھی بارہ سال کی عمر تک پندرہ سال کی عمر تک اٹھرہ سال کی عمر تک بچے تو سرست لاگ ہیں اور ہر ہزار بچے پہ چار بچے سا پیدا ہو رہے ہیں ہر ہزار بچوں پہ چار بچے سبل پالسی ہو رہے ہیں اور ہر ساڑھ بچوں میں ایک بچہ آٹیزم ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں تو بچے بڑھتے جا رہے ہیں تو جو ساری چیزیں آج کی تاریخ میں کوئی ان کا آٹومیٹی تیرپی نہیں ہے تو جب ہم نے اس کو اور فردر سٹیڈی کیا ریسرچ کیا تو یہ معلوم پڑھا کی ان کے جو ہمارا جو برین ہے اس کے نیچے ایک آرگن ہوتا ہے ویسٹی بولر ویسٹی بولر ہوتا ہے تو ویسٹی بولر جو ہوتا ہے یہ جی پی ایس کی طرح کام کرتا ہے ہمارے بدن میں اسے جی پی ایس ہوتا ہے کہ انپوٹ لے کر آرپوٹ دیتا ہے کہ 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 پر ہے وہ پتا لگاتا پھر کہ اٹھا سکتوں تو ہم نے جب اس کے پر یہ دیکھا کہ جو تیرپی کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تقریباً 6 ڈیفرنٹ پوزیشن پر بچوں کو 6 موشن دی جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے اگر ایک جھولا ہوتا ہے تو اب جھولے پر بچوں کو بٹھاتے ہیں تو اس کو آگے پیشے کرتے ہیں اس سے بچے کی جو ویسٹیبولر ہے اس کو اسٹیمولیشن ملتا ہے اب انجنیری مائن کی اس کو کیس طرح سے آٹومیٹ کی جائے اب اس کو اگر مان لو ایک موشن دے رہے ہیں تو آدھا پونہ گھنٹا موشن ہی دے رہے ہیں بٹھا کر تو اگر 6 پوزیشن کور کرنا ہو اور 6 ہمیں معنوم ہوا تو ہم آئیٹ باومبے کے ساتھ میں اس کا موحدہ ہوا وہاں پر انڈسٹیل ڈیزائن سینٹر تھا انہوں نے ہمارے بچوں سارتھی کے بچوں پر ساری ریسرش شروع کی اور یہ سارا ریسرش جو ہے اکٹا ویر کے سی ایسر فنڈ سے جا رہا جب تین چاہ سال کا ریسرچ ہوا اور اس سے کافی اچھے ریسر آنے شروع ہوئے اور یہ ہوا کہ مارکیٹ میں کوئی چیز نہیں تو ہم نے سکتا کیوں ایک جو انٹرپرنر مائنڈ ہے کہ اب اس کو بزنس بنائی جائے ایک الگ کمپنی بنائی جائے تو ہم نے ٹرانسپیک نام کی ڈالی اور الحمدلللہ اس کمپنی کو جو بامبے سوک اسچینج نے ایک نیا پریٹ فارم سٹارٹ پریٹ فارم ڈیسمبر میں شروع کیا اب اس پریٹ فارم پہ ہم نے اس کا IPO انشاءاللہ مندے کو open ہو کر چتمبر کو اس کی لیسٹنگ ہو جائے گی تو یہ ماشین جو ایک انویویوٹی ماشین ہے کھرپیٹ ماشین ہے اب تک دنیا میں کوئی اسی ماشین نہیں آئی ہے اس کا patent IIIT Bombay اور اس کمپنی کے اس تراک سے پیٹن کو فائل کیا گیا ہے اسلام صاحب کمپنی جو لسٹ آپ نے اس کے اندر کی اس سے پہلے اکٹوبر کو بھی بھی لسٹنگ کیا تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے کیا آسانی سے کام ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے جس معاشرے سے ہم لوگ آتے ہیں وہاں پہ یہ ساری چیزیں بہت کم پائی جاتی ہیں اور آپ کی back to back first second company listing ہو رہی ہے لسٹنگ کرنے میں آپ کو پریشانی آئی اس ماحول میں رنے کے بعد میں دیکھیں listing جو ہوتا ہے پہلے تو یہ دکھا ہے کہ کرتے کیوں ہیں تو listing جو کیا کیا اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے capital کو ریس کرنے کے لیے اب capital کو ریس کرنا جو ہوتا ہے اس کے لیے بڑے سارے راستے ہیں آپ کسی پرائیوٹ انویسٹر سے لے سکتے ہیں پبلک سے ہی کیوں تو اس کے پیچھے میرا ایک فلوسیفیقل تھا جب ہم نے اکٹویر کی listing کا پلان کیا IPO کا پلان کیا تو کافی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ جو فنڈ ہے وہ پرائیوٹ میں بھی لے سکتے ہیں پرائیوٹ ہے اور مقصد یہ کہ آپ کو اپنے ساتھ میں اور لوگوں کو لے کر چند ہے جب آپ IPO کرتے ہیں تو آپ جو ریٹیل انویسٹر ہوتے ہیں نا انہیں بھی موقع دیتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے آپ کے انویسٹر 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 پھر آپ جو ماشی ترقی میں بھی ایک بڑا اچھا رول ادا کر رہے ہیں apart from helping others to gain some surplus income اسلام صاحب اتنی کمپنیوں کی ذمہ سمحل اتنی countries میں آپ کی اوکٹوویر 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 کی چھاپ موجود ہے کیسے manage کرتے ہیں آپ کی پورے دن سبے سے لے شام تک کیسے manage کرتے ہیں کچھ بتائیے ویوز کو ہمارے اچھا دیکھیں ایک چیز تو یہ کہ جتنی بھی میری کمپنیاں ہیں بزنیس ہیں day one سے یہ رہا ہے فیلوسفی کہ جو بھی کمپنی بنائیں جو بھی organization بنائیں اس میں team کو ساتھ لے کر چلیں جی team work بہت important ہے اور ہوتا یہ کہ آپ کے ساتھ میں جب لوگ جڑتے ہیں تو آپ کا ہی نہیں بلکہ ایک باقیادہ society کا ڈیلیپمنٹ ہوتا ہے تو جیسے October میں ہم پانچ لوگ ہیں جس کمپنی کو چلا رہے ہیں آپ Transpect دیکھیں تین لوگ ہیں hospital میں تین لوگ ہیں آپ ریدا فانڈیشن کو دیکھیں ساتھ لوگ ہیں تو جب ٹیم ورک ہوتا ہے تو اس سے جو ہے سارے کمپلیمنٹ سکل ساتھ میں آتے ہیں اور سب کا ایک اپنا سکل ہوتا ہے تمام سب سکل ساتھ میں آکر ایک بہت اچھی بن جاتی ہے تو جتنی بھی میری کمپنی ہے ایک چیز کا کی ہے کہ میں میں اکیلا نہیں ہوں ہمیشہ لوگ ساتھ میں جڑے ہیں میرے تو اس کی وجہ سے کافی اچھا ہوتا ہے پہلی چیز یہ ہے دوسرا یہ کہ hard work there is no substitute for the hard work اگر آپ نے تہیہ کر لیا ہے کہ 16 سے 8 گھنٹے کام کرنا ہے تو آپ فوکس طریقے سے structure چیزوں کو کام کرتے ہیں تو اس میں آپ multiple companies کو آرام سے رن کر سکتے میرا سوال یہ تھا آپ سے صبح سے لے کے شام تک آپ کتنے بجے اٹھتے ہیں شام کو سونے کا وقت کیا ہوتا ہے جب آپ اتنا کام کرتے تو فیملی کو کیسے وقت دے پاتے ضرور ہمارے اہم بات بتا رہے ہیں اگر سکسیسفل انسان نہیں سی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے فجر کا وقت بھی وہی ٹائم ہے تو اگر آپ ازان کے وقت اٹھیں تو ہم نے کہ ہم فائم کو نہیں دن ہماری ازان کا وقت اس پر اٹھیں گے تو اس وقت پہ اگر اٹھ ازان کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ایک گھنٹا جو وقت ہوتی ہے سہت جو ہے بنیادی طور پہ جب آپ کی سہت اگر پہ آپ گھان دیں تو آپ کی جو فیزیکل اور منٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے نہ کی سب انٹرپنیشپ کے لیے کسی بھی کام کرنے کے لیے اور جو جو وقت ہے اس میں آپ صرف وقت نہیں کرتے ہیں جسے از انٹرپنیشپ ہم لوگ یہ کہتے کہ ملٹیپل آروا ہے تو آپ وقت کرتے رہتے ہیں ساتھ میں آپ کچھ نہ کچھ چیزیں چاہے تیڈ ٹاک دینی چیزیں سیکھتے رہتے ہیں وقت کرتے کرتے تو کسی اسلام خان صاحب جن کا انٹرپنیشپ ہم دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کے وہ بھی ہمارا آج پس دیکھتے ہیں اگر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے جی انٹرپنیشپ تو انڈسٹری میں کہتے 80 20 کا rule ہوتا ہے 20% لوگ 80% کام کرتے ہیں اور 20% 20% لوگ کام کرتے ہیں تو میرا اپنا یہ فلاسفی ہے کہ 80 20 rule اپنی لائف میں آنا چاہیے کہ آپ 80% کام ہے وہ آپ کے 20% میں ہو جانا چاہیے تو جب لوگ کہتے ہیں 9 to 5 job کرتے ہیں تو میرا ہوتا میں 5 to 9 کرتا ہوں 5 a.m to 9 a.m تو 5 a.m to 9 a.m کے بیش میں آپ 80% کام ہو جانا چاہیے اس کے بعد میں 20% چیزیں ہیں جسے کرنا ضروری ہے وہ آپ اس کے پر فوکس کرتے ہیں یہ معمول ہے صبح جلد اٹھنا اور پہلی چیز ہے آپ آپ دین سے جڑے رہنا ہے کہ آپ وہ پر کارنر کٹنگ نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد میں جو ساری چیزیں ہیں کہ آپ جو بزنس کر رہے ہیں ملکی خدمت کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو ساتھ ملے کر چلنا ہے تو ناظرین دیکھا جیسا ہے کہ آپ نے اسلام ناؤ بجے تک وہ اپنا ایٹی پسن تک کا کام کر لیتے ہیں اللہ کے رسول صاحب کی حدیث بھی ہے کہ فجر کے وقت بچا ہو ہے تو آئیے اسلام صاحب سے کچھ خاص باتیں کر لیتے ہیں اسلام صاحب آپ اپنی سکسیس کو کسی ڈیفائن کرتے ہیں خالی صاحب سکسیس کا میرا ایک پروب ہے کہ سکسیس is not what you gain or what you possess it is helping others become successful مطلب کامیابی وہ نہیں جو آپ حاصل کر لیتے ہیں بلکہ کامیابی وہ ہے جب آپ دوسروں کے ساتھ میں مل کر اور اس کی زندگی کو کامیاب کرتے ہیں تو آپ کی کامیابی ہوتی ہے تو آپ کو ہمیشہ یہ فوکس کرنا ہے کہ آپ کے جو ساتھ میں جڑی ہوئے لوگ ہیں کسی بھی لیول پہ آپ ان کو ساتھ میں لے کر کس طرقے سے ترقی کر رہے ہیں ان کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے تو یہ ایک سکسیس کا جو ہے میں ہمیشہ کی فیکٹر مانتا ہوں ہم لوگ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے پہلے اسلام خان صاحب ہماری سٹوڈیو کے اندر آئے تھے وہاں پر ایک شخص آئے تھے جو اپنے آئیڈیاس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے تھے اور بھی کئی کئی بڑے لوگ تھے جنہوں نے بہت ہی اس طریقے سے ان کو ریجیک کر دیا لیکن اسلام خان صاحب نے اپنا کار دیا اس بندے کو کہا جو بھی آپ کے آئیڈیاس ہیں آپ لے کے آئیے میرے آفیس میں بیٹھ کے بات کیجئے تو یہ جو اپنا پن اور لوگوں کی help کرنا یہ جو نیچر ہے نا یہ ہی نیچر نے ان کو آج سکسس کی اور کامیابی کی طرف ان کو لے کر گیا ہے تو آپ بھی اسلام خان صاحب نے بتایا دوسروں کو آپ جب تک سکسس نہیں دیکھنا پسند کریں گے تب تک آپ خود بھی سکسس نہیں ہو سکتے تو اسلام خان صاحب سے آخری چند منٹوں میں کچھ میسج یود کے لیے اور ہمارے ویویورز کے لیے اسلام خان صاحب یود کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کے میسج میرا جو میسج ہے وہ یہ asset آج کی زندگی میں لوگ اپنے لیے asset بنانے کی پیچھے پڑے ہیں تو میرا کہنا ہے کہ don't try to build asset but try to become the asset کہ آپ asset بنانے کی پیچھے نہ جائیں خود asset بنیں کی اب asset کب بنتے ہیں جیسے اگر آپ کی زمین ہو کوئی آپ کے پاس asset ہو جب وہ چلا جاتا ہے تو بڑی دکھ ہوتی ہے آپ کو جو ہے تو اس طرح سے آپ کون سے ایسا کام کر رہے ہیں کی آپ جب نہ رہے تو لوگوں کو اس کی تکلیف ہو تو اس طرح سے آپ جو اپنے آپ کو asset بن رہا ہوں کی نہیں میں اپنے families کے لیے اپنے society کے لیے اپنے ملک کے لیے کام رہا ہوں کی نہیں اور وہ asset کب ہوتا ہے جب آپ کسی کے کام کام آتے ورنہ کوئی بھی asset dead نہیں ہوتا تو آپ خود کو asset بننا ہے نہ کی ہم asset بنانے کی پیچھے بھاگیں یہ ایک message for both for the viewers as well as for the youth اس لام خان صاحب delegations کے بارے میں ہمیں پتا چلا آپ کچھ government delegations کے بھی head رہے ہیں تو اس بزنس ملٹیپل بزنس چل رہے ہیں تو اس کے بعد میں کیا ہوتا کہ آپ کو industry level پر involved ہونا ہوتا ہے جسے ابھی ہم NASCOM IT industry association of software companies اس طرح سے export software council of india اس کے ہم member ہیں تو یہاں سے جو government delegation ہوتی ہیں جب ہمارے prime minister جاتے ہیں جب ہمارے president جب ہمارے delegation پہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ میں بزنس کا delegation ہوتا ہے تو الحمدللہ last کچھ سالوں سے جو government delegation for foreign delegation business کے ساتھ میں جا رہا ہوں اور اس سال الحمدلللہ جب ہم Bolivia گئے تھے ہمارے پریسیڈنٹ رامنات کو ان کے ساتھ میں اس موقع ملا کہ اس delegation کو میں نے لیٹ کیا Bolivia میں تو الحمدللہ یہ انڈسٹری کو ساہو کرنے کا بھی موقع ہے جس کے تحت ہم اس delegation کو جوائن کر دیں بہت شکریہ تو ناظرین دیکھا ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام خان صاحب جری مری کے اسلام سے ان کی زندگی کی شروعات مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں کسی اور پسنیلٹی کو آپ کے سامنے لے کر آنگا ان کی زندگی سے کچھ سکھنے کہ ہم کوشش کر یں گے تب تک مجھے دیجئے اجازت رکھیں اپنا خیال خالد خان ساننگ آؤٹ اسلام علیکم